موسیقی وزیراعظم عمران خان نے حکلہ دیرہ اسماعیل خان موچھوے کا افتتاح کر دیا خطاب میں کہا چین کی کامیابی اس کی تیس سالہ پلاننگ ہے ملک طویل مدتی منصوبوں سے بنتے ہیں ہم نے پچھلی حکوم تو جتنی رقم خرچ کر کے دگنی سڑکیں بنا دی کراچی میں راد بادل جمکھر برسے سب سے زیادہ سرجانی ٹاؤن میں ستین تیس میلی میٹر ریکارڈ مختلف علاقوں میں بجلی بن رہی کورنگی بلال کولونی میں ایک شخص کرن لگنے سے جام بہاگ بیشتر علاقوں سے پانی نکالا جا چکا سن سیکیٹریٹ میں پانی جمع مختلف ڈپارٹمنٹس ڈوبے ہوئے ہیں گارڈن کے مختلف علاقوں سے بھی نکاسیاب نہ ہو سکی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا طاقتور سسٹم سات جنوری تک وقفے وقفے سے بادل برسائے گا آٹھ جنوری سے پارا سنگل ڈجٹ میں جا سکتا ہے اسلاح آباس پشاور پنجاب اور پختونخواہ کے مختلف شہروں میں عبر رحمت برسال لاہور میں طویل خوشکسالی کا خاتمہ ایک ماہ بعد بارش ہوئی تو سموگ میں بھی کمی آگئی انجون سن میں دھوان دھار بارشیں دادو میں بارے کی چھت گر گئی ایک ہی خاندان کے تین افراد جان بہاگ دو زخمی ہو گئے کوڈ ڈی جی میں گھر کی چھت گر گئی پانچ افراد زخمی بلوچستان میں بارشوں سے تباہی گوادر اور تربت میں سیلاب ندینالوں میں تغیانی نشے بیلا کے دوب گئے کچھے مکانات گر گئے پاک فوج کے دستے متاثرہ علاقوں میں موجود عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے امدادی کھا روائیاں بھاری مشینری سے بند شارہیں کھولنے کا کام جاری دیر میں افسوسناک واقعہ پشاور سے کلکوٹ میت لے کر جانے والی ایمبولنس شرنگل کے مقام پر دریا میں جا گری دو خواتین سمیتی تین افراد جان بہاگ پانچ زخمی لاپتہ بچی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری پہاڑی علاقوں میں برفواری کا سلسلہ جاری سکردو، کھرمنگ، شگر، گھانچے اور سب دیویجن روندو میں رات سے برف گر رہی ہے لوگ گھروں میں محصور ہو گیا آزاد کشمیر میں مسلسل دوسرے روز برفواری کئی اہم رابطہ سڑکے بند ہو گئی تین دن تک مسلسل برفواری کی پیش گوئی اپر چترال میں گیارہ انچ برف پڑ چکی لباری ٹینل میں ڈھائی فیڈ برف جمعہ ٹرافک مواتل ہو گیا کلاش ویلی میں چودہ انچ برفواری ریکارڈ مانسیرہ کے میدانی علاقوں میں بارش شوگران، ناران، کاغان، وادی سرن وادی کونش میں رات سے برف گرنے کے بعد سردی مزید پڑ گئی اومیکرون خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے پھر سختیوں کا خدشہ منڈلا رہا ہے وزیرہ صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اومیکرون سے متاثر وزیرہ اللہ پنجاب اسمان بزدار نے یاسمین راشد کی خیریت دریافت کی جل سہتیابی کی دعا ڈاکٹر یاسمین راشد کی تمام کانٹیکس کو ٹیسٹ کرنے کی ہدایت پنجاب بھر سے روزانہ رپورٹ ہونے والے کھنفرم کیسز میں اسے چھاسی فیصد سے زائد اومیکرون کیسز ہیں اسلام آباد میں ستائیس اومیکرون سے متاثر ملک میں کرونا سے پانچ امواد رپورٹ آج سو اٹھانوے نئے کیسز سامنے آئے کراچی میں مضبط کیسز کی شرح نو فیصد پر پہنچ چکی لیکن ویکسینیشن کی شرح سب سے کم سندھ حکومت کا کاروباری اوقات محدود اور سکولز بند کرنے پر غور دنیا بھر میں کرونا کا خوفناک پھیلاو امریکہ میں ایک دن میں ساڑھے پانچ لاکھ سزائید کیسز اٹھارہ سو سنتالیس لکھ میں عجل بن گئے یورپی ممالک میں بھی تشویشناک صورتحال فرانس کے صدر میکرون کی غیر ویکسین شدہ افراد کو زندگی مشکل بنا دینے کی دھمکی برطانیہ میں سوا دو لاکھ سزائید کیسز وزیراعظم بورس جانسن کا کہنا ہے آئندہ ہفتے چیلنجنگ ہوں گے ہر شخص تاون کرے تو لاکڈاون کی ضرورت نہیں پڑے گی بھارتی دارال حکومت نئی ڈلی میں ویکنڈ کا کرفیو نافذ جاپان کے شہر اوکیناوہ میں امریکی اے بیس سے پھیلنے والے اومیکرون پر حکام کا امرجنسی لگانے پر غور ریو ڈی جنیرو کارنیول منسوخ کر دیا گیا دنیا بھر میں کشمیری آج یوم حقیق خدرادیت بنا رہے ہیں پانچ جنوری انس سو اندشاست کو اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے لیے قرارداد منظور کی تھی کشمیری تمظیموں کے زیر احتمام بھارت مخالف ریلیوں کا احتمام بارڈر کے دونوں اطراف احتجاج کشمیریوں کا اقوام متحدہ کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ سپریم کورٹ میں کنٹرونمنٹ ہلاکوں سے نیجی سکولز کی بے دخلی کے خلاف درخواستوں پر سماع سپریم کورٹ نے کنٹرونمنٹ بورٹس کو نیجی سکولز سیل کرنے سے روک دیا کراچی میں بارش کے باوجود جماعت اسلامی کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری مطالبات کی منظوری کے بغیر مظاہرین کا دھرنا ختم کرنے سے صاف انکار حافظ نعیم اور رحمان کہتے ہیں تحریک بارش کے باوجود بھی زور پکڑ گئی ہے ہم بیٹھے یہاں اور پہلے سے زیادہ جذبوں کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں تو جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی سنجیدہ افرٹ نظر نہیں آتی مارے مارے پھرتے رہے ویکسین نہیں ملی ملی تو بڑی مشکل سے ملی وہ بھی پرائیوٹ ہسپتال سے ملی گورنر سندھ کے بھتیجے کو کتے نے کات لیا عمران اسماعیل کے بھائی نے سارا قصہ سنا دیا بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سکروٹنی رپورٹ پر بیان کہا عمران خان کا کرپشن سے آلودہ چہرہ سامنے آیا ہے عمران خان نے پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹ سیلیکشن کمیشن سے چھپائے وزیراعظم دوسروں کو کرپشن کے تانے دیتے ہیں نام نہاد مہم کی آڑ میں کرپشن کر کے ملک کو لوٹا ہے اب حساب دینے کا وقت آ چکا ہے مریم نواز کی تیسری مبینہ آڈیو لیگ پرویس رشید سے گفتگو میں جنگ اور جیو کے لیے ہدایات پسندیدہ اور نا پسندیدہ صحافیوں کی بات کابینہ اجلاس میں شہزاد اکبر نے آڈیو لیگ کا بتایا تو وزیراعظم نے کہا مند پسند خبریں چلوانا اور فیصلے لینے کی کوشش نون لیگ کی روایت رہی ہے سینٹر سے قائد ایوان شہزاد وسیم نے آواز اٹھائی کہا آڈیو میں شرمناک باتیں کی گئی خود بکاؤ مال ہے اس لیے سب کو بکاؤ سمجھتے ہیں فواد چودری کہتے ہیں نون لیگ بڑے چینلز کی آوڈیٹوریل پولیسی چلا رہی ہے یوں لگ رہا ہے کہ وہ بڑے ٹیلیوین چینلز کی ایڈیٹوریل پولیسی جو ہے وہ تیہ کر رہے ہیں میڈیا کی ازادی کو جو خطرہ لاحق ان رپورٹوں سے آ رہا ہے ان آڈیو ٹیپ سے آ رہا ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں کی گگی بن گئی ہے پیر محل کے نواہی گاؤں میں گیس لیکت سے گھر میں آگ لگ گئی پانچ خواتین اور دو بچے جان بہاک چار زخمی ہو گئے کوئٹا کا ایسا لیویز اہلکار جو سیکھڑوں نایاب گھڑیوں کو ہال میں سجائے جا رہا ہے تمام قدیم گھڑیاں چلتی بھی ہے اسے ٹک ٹک کی آواز میں ایسا کیا سکون ملتا ہے دکھائیں گے اندیکھا پاکستان میں موسیقی